اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا پر خلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ گجشتہ نششتوں میں آپ کے سامنے گناہوں کے تعلق سے کئی ساری باتیں ہو چکی ہیں گجشتہ نششت میں خصوصی طور پر شرک کے بارے میں آپ کے سامنے بات پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے عظیم جرم سب سے گھناؤنا کام سب سے بڑا پاپ سب سے گھٹیا کام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا اس تعلق سے چند آیات اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی میں نے شرک کے اسباب کے تعلق سے ایک اہم بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آخر امت میں شرک کیوں فیلتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اسباب میں سے سب سے پہلے سبب کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ سب سے پہلا سبب جس کے بنا پر آج امت میں شرک فیلا ہوا ہے وہ کیا ہے لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی معارفت نہیں ہے تو معارفت کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے معارفت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کو جاننا چاہتا ہے اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو اسے تین طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کو جاننا اور پہچاننا ہوگا مطلب جب وہ توحید کو جان جائے گا جب وہ حقیقت کو پہچان جائے گا جب وہ وحدہولہ شریک کو جب پہچان جائے گا اس کی زندگی کے اندر سے شرک انشاءاللہ خود بخود نکل جائے گا میں نے گجشتہ نششت میں توحید الربوبیہ ایک بندہ اگر مان لے تو اسے ایک پوائنٹ پتا جل جائے گا خصوصی طور پر کہ اگر وہ کسی کو رب مانتا ہے تو رب کو رب کی کیا صفت ہوتی ہے رب کی کیا قولیٹی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفتوں کا تذکرہ میں نے کیا تھا وہ صفت کائنات میں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے میں نے تین صفتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو رب مان رہا ہے تو اس کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیئیں ایک خالق دو مالک تین مدبر اور یہ تینوں صفتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے اندر ناظرین اکرام آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ توحید الالوحیہ کے بارے میں باتیں پیش کی جائیں گی کیونکہ رب کو اگر پہچاننا ہے تو یہ پہچاننا ہوگا اللہ کی معرفت میں دوسری چیز جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہم عبادت کس کی کریں ہم اگر رب کو رب مانتے ہیں تو آخر عبادت کے لائے کون ہے کیونکہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ جو تینوں باتوں کا تذکرہ جو میں نے کیا کہ اللہ کو خالق ماننا ہے اللہ کو مالک ماننا ہے اللہ کو مدبر ماننا ہے تو یہ تینوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار تھے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کا سجدہ کیا کرتے تھے بتوں کے لئے چرہاوے چرہایا کرتے تھے بتوں کے نام سے قربانی کیا کرتے تھے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا ان کا کیا ماننا تھا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہم سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مالک بھی وئی ہے ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ مدبر بھی وئی ہے لیکن کفار مشرقین کی غلطی یہ تھی کہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے اللہ کو مالک مانتے تھے اللہ کو مدبر مانتے تھے غلطی ان کے اندر یہ پائے جاتے تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اپنی بات کو اللہ تک پہنچانے کے لیے بیچ میں بطوں کو ذریعہ سمجھتے تھے اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شرق قرار دیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ زمین کس نے پیدا کیا ہے آسمان کس نے پیدا کیا ہے وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے کیا ہے تو ان سے کہو کہ تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ نے کہا ان سے آپ سوال کرو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وہ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں کس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ کفار کے بارے میں اللہ نے کہا جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے ان کا یہ مجاز ہوتا ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے لئے سفارش بن جائیں گے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہماری باتوں کو پہنچانے والے بن جائیں گے اللہ ہماری ڈائرک سنے گا نہیں کیا کرنا پڑے گا ہم ان کے پاس جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپنی بات پہنچا دیں گے تو یہ عقیدہ کفار و مشرقین کا تھا اس عقیدے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے تو ناظرین اکرام اس توحید الربوبیہ کو مانتے تھے کفار و مشرقین لیکن غلطی کہاں ہوتی توحید الالوہیہ کے اندر لوگ عبادت کرنے میں اللہ کو نہیں پہچان پائے تھے لوگوں نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے غیر اللہ کی ہی عبادت کرنا شروع کر دی تھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ ایک بندہ عبادت بھی اگر کر رہا ہے تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرے کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِ بے شک میری نماز وَنُسُكِ میری قُربانی وَمَحْيَایَا میرا زندہ رہنا وَمَمَاتِ اور میرا مر جانا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صرف اللہ رب العزت کے لئے کسی اور کے لئے نہیں کیونکہ اللہ نے اسی مقصد کے تحت پیدائی کیا ہے کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں سب کے سب لوگوں کے پیدا ہونے کا مقصد چاہے وہ انسان ہو یا جنات اللہ نے کیا بہرام فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عباد کریں بعض علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے اِلَّا لِيُعْحِدُونَ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو مانیں صرف اللہ ہی کی عباد کریں اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کریں اللہ کے ساتھ میں کسی کو پارٹن نہ بنائیں یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ امت کے اندر اس دور میں بھی زیادہ تر لوگ اسی گربڑی میں فسے ہوئے تھے کہ بہت سارے لوگ رب کو رب مانتے تھے خالق مانتے تھے آج بھی زمین و آسمان کا خالق اللہ کو مانتے ہیں زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ کو مانتے ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے آسمان سے بارش جو نازل ہوتی ہے اللہ ہی کرتا ہے ہم کو روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے سب چیزیں ماننا ہے لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے جب ورشپ کی بات آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر اس ایک رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے اس کے راستے میں بڑی پریشانیاں پیش آتی ہیں یہی وہ چیز تھی جس کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جب قبول کیا تو ان کو مکہ چھوڑنا پڑا ان کو تکلیفیں دی گئیں یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر انبیاء کو مار کھانی پڑی یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر احد احد قیرے ہیں ان کے زبان سے احد ہے نکلنا ہے کیا کہہ رہے ہیں ان سے کفار و مشرقین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم محمد کا دین چھوڑ دو ایک رب کو ماننا چھوڑ دو تین سو ساٹھ کو مانو ایک کو مت مانو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بنا پر شہید کر دیا گیا کس بنا پر صرف ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو عبادت بہت مشکل ہو جاتی ہے ماننا ایک الگ بات ہے لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو اس راستے میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں عبادت کے تعلق سے بندے کو اگر یقین ہو کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے پھر وہ بندہ اپنی زندگی کے اندر عبادت کرتا بھی ہے ساتھ ساتھ میں اس کا اس بات کا عقیدہ بھی ہوتا ہے صحابہ میں سے اکثر صحابہ جو مکہ کے اندر شروعاتی دور پر اسلام قبول کیے ان کو اسی بلا پر مار پڑی کہ وہ کیا مانتے تھے اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفحہ پہاڑی پر سب کے سب لوگوں کو جمع کیا تھا کہتا یا عبد مناف اے قریش کے لوگو اے عبد مناف کے لوگو اے قریش کے تمام قبیلے کے لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے اس بات کو مانو گے لوگ امین مانتے تھے آپ کو صادق مانتے تھے آپ کے نام کے آگے کبھی بھی جھوٹ کا لقب نہیں دیا کہ محمد جھوٹا ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو لوگ سچا مانتے تھے کہا اے محمد ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں آپ کے زبان سے تو کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں یہ گواہی کون دے رہا ہے کفار دے رہے ہیں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی ایک رب کے عبادت کی دعوت دی اللہ کی معرفت کرائی اللہ کی پہچان کرائی اللہ کے بارے میں انٹروڈکشن پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے تملک العرب والعجم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے وہی لوگ جو آپ کو امین کہہ رہے تھے آپ کو صادق کہہ رہے تھے آپ کو اچھا کہہ رہے تھے آپ کو تانے دینا شروع کر دیئے خود آپ کا چچا آپ کو برا کہنے لگا کہ تب اللہ کیا محمد اے محمد تیرا پورا دن برباد ہو جائے تُو نے ہمیں اسی لئے جمع کیا تھا تُو برباد ہو جائے اللہ کو یہ جملہ پسند نہ آیا میرے نبی کے بارے میں بدعا کر رہا ہے تب بتیدہ ابی الہ بیو وطب ابو لہ برباد ہو جائے تب بتیدہ ابی الہ بیو وطب ابو لہ برباد ہو جائے تو نبی نے توحید کی دعوت دی سب لوگوں کو جمع کر کے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا ایک رب کے ماننے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا جی وہ غریب باتیں کر رہا ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یہ ایک رب کو ماننے کے بارے میں باتیں کر رہا ہے تو توحید الالوحیہ ایک بندہ اگر اس کو مانے گا تو اسی یہ ماننا پڑے گا کہ عبادت چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ حج ہو چاہے وہ قربانی ہو چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی عبادت میں شمار ہوتی ہیں چاہے وہ دعا ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو وہ تمام کی تمام چیزیں خالصتاً صرف اللہ کے لیے سجدہ اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے دعا اللہ کے لیے جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہوتی ہیں صاحب کے سب عبادت کی قسمیں کس کے لیے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علماء نے عبادت کی قسمیں بتائی ہیں بعض عبادتیں قلبی ہوتی ہیں بعض عبادتیں لسانی ہوتی ہیں بعض عبادتیں جسمانی ہوتی ہیں بعض عبادتیں مالی ہوتی ہیں اور بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان عمومی طور پر اس دنیا کے اندر اپنے جسم کے طور پر کرتا ہے تو علماء نے یہ کیڈگری بیان کیا ہے کہ بعض عبادتیں قلبی طور پر ہوتی ہیں کہ جیسے دلی طور پر اللہ اس کے رسول سے محبت اگر کسی کے دل میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اس پر بھی اسے عجر ملے گا بعض عبادتیں جو ہوتی ہیں لسانی ہوتی ہیں تو لسانی عبادتیں بھی اللہ رب العزت کے لیے مطلب اللہ کو یاد کیا جائے گا جسمانی عبادت نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا اسی طریقے سے دن بھر آدمی روزہ کے حالت میں بھوگا رہتا ہے یہ جسمانی عبادت ہے مالی عبادت مالی عبادت میں یہ ہے کہ بندہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچا کر رہا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچا کر کے غریبوں کو دے رہا ہے تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو خالصتا صرف اللہ کے لیے چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ فعلی ہو چاہے وہ جسمانی ہو جتنی بھی عبادتیں سب کی سب عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے اس بات کو جب ایک بندہ جان جائے گا وہ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا یہی لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے رب کو تو مال لیا عبادت کس کی کرنی ہے اب اس میں پہچاننے میں لوگوں کو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ دوسری چیز ناظرین اکرام آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا رب کو اگر پہچاننا ہے تو تیسری چیز بھی ہمیں جاننا ہوگا وہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پہچاننا ہوگا اللہ کے جو نام ہیں اس کے صفات ہیں ان صفاتوں کے اندر بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی ایسے نام سے نہیں پکارنا ہے جو نام اللہ رب العزت نے نہیں بتایا ہے جو اللہ نے اپنا نام بتایا ہے جو اللہ نے اپنی صفات بتائی ہے اس نام سے اس صفات سے اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا ہے اسے اللہ رب العزت نے بیانا فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کے لئے بہتری نام اللہ کے جتنے نام ساب اچھے ساب بہتر نام ہے فَدْعُوهُ بِهَا ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا جائے اس کو کیا کہتے ہیں تَوحِيدَ الْأَسْمَاءُ وَالْصِفَاتِ کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام اور اس کے صفات کے اعتبار سے ایک بندہ معرفت حاصل کرے زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اسمہ کیا ہیں اس کے صفات کیا ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے اور معلوم ہونے کے باوجود بھی کئی سائے لوگ اس کے اندر غلطیاں کرتے ہیں ہمیں غلطیوں سے بچتے ہوئے چار چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اگر اللہ کے نام کو اللہ کی صفات کو صحیح طور پر ماننا ہے تو چار چیزوں کو ماننا لازم آئے گا چار چیزیں کیا ہیں معرفت کی طور پر بتا رہا ہوں پہشان کی طور پر بتا رہا ہوں کیونکہ یہی چیزیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں انہی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں لوگ شرک کرنے لگتے ہیں لوگ اتنے بڑے کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کی یا ان صفات کی تعطیل بیان نہیں کرنی ہے تعطیل کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہیں ہمیں انکار نہیں کرنا ہے دو تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی مثال نہیں بیان کرنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سمی ہیں ہم بھی سمی ہیں کسے تبار سے اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں لیکن اللہ کی صفت جو سننے کی ہے وہ صفت کوئی ایسا نہ کہے کہ انسان کی طرح ہے لئیسکمتلہی شئی اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں کوئی چیز اس کے مثل نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمثیل بیان نہ کی جائے مثال نہ بیان کیا جائے کہ جس طرح ہم سنتے ہیں اللہ بھی وہ اسے سنتا ہوگا نہیں نمبر تین تکعیف قیفیت نہ بیان کی جائے قیفیت کیا ہوتی ہے قیفیت مطلب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی یہ کہے قیفیت کے بارے میں سوال کرے کہ قیفیت کیا ہوتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے رحمان عرش پر مستوی ہے اب کوئی پوچھے کیسے مستوی ہے تو یہ سوال کرنا بیداد ہے یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا ایک شخص نے سوال کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا ہمارا اس پر ایمان ہے اور ایمان لانا واجب ہے اس بات کو ہم مانتے ہیں اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ایسا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے بالکل شریعت کے خلاف ہے چوتھی چیز اللہ کے ناموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی تحریف اس کے اندر نہیں کرنا ہے کسی بھی قسم کی تحریف اس میں بیان نہیں کرنا ہے تحریف کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کچھ لوگ معنی بدل دیتے ہیں بعض دفعہ کچھ لوگ اس کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں بعض دفعہ معنی کو بدل کر کے کچھ اور اس کے جگہ پر بیان کر دیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع کیا ہے تو اللہ رب العزت کے نام اور اس کے صفات کے ذریعے سے ہم کیا کریں اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت خود کہتا ہے بندے تم اس سے مانگ ناموں کے ذریعے سے ایک بندہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے صفات کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت تو غفور رحیم ہے تو بخشنے والا ہے تو بہت زیادہ دینے والا ہے تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں اس کے صفات ہیں ان صفاتوں کے ذریعے سے ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا تو یہ تین چیزیں جب بندہ جان جائے گا حقیقت میں اسے معارفت ہو جائے گی جب تک وہ یہ تین چیزیں نہیں جانے گا معارفت اسے نہیں ہو سکتی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ناظرین اکرام تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے ممکن ہے کہ تھوڑی باتیں علمی رہی ہوں لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں کیا باتیں ہیں تین باتیں اگر آپ جان گئے آپ یاد رکھیں علمی اعتبار سے آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا آپ اللہ کی معارفت رکھنے والے بندوں میں سے شمار ہوں گے نمبر ایک آپ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہوں اس اعتبار سے کہ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ مدبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے وہی مالک ہے اور وہی تمام تدبیریں کرتا ہے دوسری چیز عبادت صرف اسی کی کرنی ہے تیسری چیز اللہ کے جو نام ہیں اللہ کے جو صفات ہیں ان ناموں کے اندر نہ تو کسی قسم کی تعطیل کرنا ہے انکار نہیں کرنا ہے نہ تو کسی قسم کا مثال بیان کرنا ہے نہ تو قیفیت بیان کرنی ہے نہ تو اس کے اندر کسی قسم کا تحریف کرنا ہے یہ تینوں باتیں آپ کے اندر آ جائیں گی انشاءاللہ حقیقت میں آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان جائیں گے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہا اے لوگو اے دنیا کے تمام لوگو ایک مثال بیان کی جاری ہے تم غور سے سنو ان اللہ تدعون من دون اللہ کہ تم اللہ رب العزت کے علاوہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہو لن یخلق دبابن وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے پیدا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے اللہ کی ہے یہ جب پتا چل جائے گا یہ حقیقت میں لوگوں کو معارفت ہو جائے گی لوگ اللہ کو اپنا رب مال لیں گے تو ناظرین اکرام اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقت میں ہم پہچاننا چاہتے ہیں اللہ کی معارفت حاصل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں ان تینوں چیزوں کی تعلق سے اپنی زندگی کے اندر آپ علم حاصل کریں آپ یہ دیکھیں کہ آپ رب کو مانتے تو کس طرح مانتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہیں اس عبادت میں کسی اور کو شریک کر رہے ہیں آپ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں سے کہیں ایسا تو نہیں مثال بیان کر رہے ہیں کہیں اس کی قیفت بیان کر رہے ہیں یا کہیں پر اس کی جا کر کے تحریف کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ان چیزوں کا جائزے لینا بہت ضروری ہے تو یہ پہلا سبب ناظرین اکرام آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ امت میں زیادہ تر لوگ جو شرک میں ملوث ہیں اس کی خاص وجہ ہے لوگ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اللہ کو پہچان جائے شرک چھوڑ دیں گے انشاءاللہ ناظرین دوسری نششت میں اس کے بعد والی نششت میں آپ کو دوسرا سبب بتا جائے گا جس کی بنا پر لوگ شرک کرتے ہیں جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ